موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سب سے بڑی مشکل جو آنے والے دنوں میں چیلنج جو ان کو درپیش ہوگا وہ ہوگا پارٹی کے انٹرنل میٹرز جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں جس طرح بلال ڈار صاحب نے بھی اشارہ کیا لیکن میں بلال بھائی آپ صحیح اس کو کنکلیوڈ کروں گا پھر میں زفر خان کی طرف آنگا یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ پہلے بھی کھل کر سامنے آئے اب پنجاب کے اندر ہم نے دو دھڑے دیکھے ان کے بچا لیا انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو بچایا خیبر پختمخواہ کے اندر سوابی کے اندر ہم نے دیکھا چار صدا کے اندر ہم نے اسی طرح کی واقعات دیکھے پشاور جب میں گیا تو مجھے اس طرح کی انکشافات ہوئے تھے جن دنوں میں آئیشہ گلالی جو ہے بڑا نام تھا اور بڑا چرچہ تھا جن دنوں میں اس کے ایف آئی آر کی باتیں بھی کی جا رہی تھی ان دنوں میں یہ اختلافات آنے والے دنوں میں جب فنڈ نہیں ہوں گے سواب دیدی فنڈ ختم کر دیے جائیں گے ایم پی ایس کے فنڈ ختم کر دیے جائیں گے غیر ضروری اختیارات ختم ہو جائیں گے پروٹوکول ختم ہو جائے گا وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے گا تو یہ پرانے کھلاڑیوں کو تکلیف تو ہوگی جی بلکل ہوگی میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا نیت پہ جو بات ہو رہی تھی دیکھیں امران خان صاحب کی میں اس بات سے قطن متفق نہیں ہوں پہلے تو کہ وہ جو کہتے ہیں کہ مجھے تین ماہ دے دیں اس کے بعد آپ مجھ پہ تنقید کریں ابر ارے بابا تین ماہ کس بیس پہ آپ کو معاف کر دیں آپ تین ماہ اس ملک کے تقدیر سے کھیلنے جا رہے ہیں اس تقدیر اس ملک کے قوم کی اس نسل کی بلکہ نسلوں کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں تو آپ کا اگر کوئی فیصلہ غلط ہوگا تو آپ کو تنقید سے کبھی نہیں بچنا چاہیے اور کسی بھی لیڈر کو کبھی یہ ریایت مانگنی نہیں چاہیے بلکہ یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے امران خان شویہ بختر کو کہہ رہا ہے کہ ذرا بال جو ہے نا ذرا باؤنسر نہیں کرنا نا ذرا آستہ آسا کرنا نا ذرا میں تین ماہ ذرا پریکٹس کروں میں چکا ماروں میں پریکٹس کروں ہوں ابھی میں میش میں نہیں ہوں یہ طریقہ نہیں ہے تو خان صاحب کو یہ ریایتیں مانگنے کے بجائے میرا خیال ہے اپنی غلطیوں کو صدھارنا چاہیے جو انہوں نے اب تک غلطیاں کی ہیں اب تک جتنی پی ان پر تنقید ہوئی ہے یادو خان صاحب کہیں وہ بیجا ہے خود وہ خود امران خان صاحب اور ان کی ٹیم خود اپنی اپوزیشن خود کر رہی ہیں اور یقین جانے ابھی تک یہ دس پندرہ دنوں میں اپوزیشن نے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا کہ جس کے اوپر کہیں کہ اپوزیشن بڑا اچھا کھیلی ہے جی بڑا اچھا ایشو کریٹ کر لیا حکومت نے اپنے لیے خود ایشو کریٹ کیے ہیں وہ کہتے ہیں نا آپ اہل مجھے مار حکومت نے اپنے لیے ایسے ہی مسائل پیدا کیے تو میرا خیال امران خان صاحب کو اپنے لوگوں کو ذرا کنٹرول کرنا چاہیے تو پھر ریایتیں مانگنے کی بھی اس کو ضرور نہیں پڑے گی دوسرا دوسرا بات یہ ہے جی کہ دیکھیں بیسے میں پہلے میں نے کہا اب کہ امران خان صاحب کو اپنی ٹیم کو بٹھانا ہے جیسے آپ نے اختلافات کا ذکر کیا ہے یہ اختلافات آہستہ آہستہ بڑھیں گے کیوں بڑھیں گے کیونکہ جن سیونٹی پرسنٹ لوگوں کی میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ وہ مختلف پارٹیوں سے گھوم پھر کے پی ٹی آئی میں اس وقت آئے ہیں ایک تو وہ ایلیمنٹ اور دوسرا اتحادی ہمیشہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں یہ اپنے مطالبات بنوانے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پر ایسی سیچویشن میں کہ جب آہ آہ وفاق کی اندر آپ کی حکمت چار ووٹوں سے کھڑی ہو یعنی پانچ ووٹ اگر اپوزیشن کی طرف چلے جاتی ہیں اور ایک کوئی ممبر اگر کسی کے چھے نکات پورے نہیں کیے تو آپ فارغ ہو گئے وہ فارغ وہ کھڑا کے اپنے کچھرہ نہ اٹھوایا تو آپ گئے وہ دیکھیں اب وہی بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر قومی اسمبلی کے اندر کوئی بھی ممبر کوئی بل فرض کا بی این پی ہی علادہ ہو جاتی ہے چھے نکات پہ اور بی این پی کا ایک ممبر اسمبلی میں کھڑ ہو کہ یہ تحریک پیش کر دیتا ہے کہ خان صاحب اکثریت کھو بیٹھے ہیں تو وہ اس تحریک کے اوپر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اگر وہ نہیں لیں گے حکومت ٹوٹ جائے گی ان کی ٹھیک ہے یہی حال ان کا پنجاب کے اندر ایک ووٹ کے اوپر حکومت کھڑی ہے تو آپ یہ بلیک میلنگ تو عمران خان صاحب کو ہوگی ٹھیک ہے اور لیکن کیونکہ کیونکہ آخری جمعہ میں ارض کر لوں کیونکہ عمران خان صاحب خود اس ٹیم کے کیپٹن ہیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو وعدے کر کے آئے ہیں یہ تحادیوں کو وعدے کر کے لائے ہیں وہ ان کو کس حد تک پورا کرتے ہیں اور اپنے تحادیوں کو کس طرح سے رازی رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تعمیری تنقید آپ کر رہے ہیں ہم تعمیری تنقید یہ کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت احتیاط برتنے کے لیے بڑا پھوک پھوکیا کو قدم رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کی پوری وزارت عظمہ جو ہے وہ چار پلر پر کھڑی ہے سوری ٹو سے بہت کمزور پلر ہیں یہ یہ کسی وقت پہ بھی وہ تو کسی ٹیم پر متحدہ قومی مومنٹ کا تو کچھ پتہ نہیں بھائی نے پارٹی چھوڑ دی بھائی واپس آگئے بھائی ناراض ہو گئے بھائی اب خوش ہو گئے ان کا تو کوئی بروسہ نہیں ہے پھر سردار اختر مہنگل کے جو چھے نقات ہیں وہ کوئی آسان نہیں ہے چھے نقات وہ پچھلی دوہزار تیرہ میں بھی دبائی سے چھے نقات لے کر آئے تو اس کو کوئی پورا نہیں کر سکا تھا تو یہ کیسے آپ لوگ سنبھالیں گے یہ بڑی مشکلات ہیں آپ سب دیکھئے خان صاحب کی خوبی اور اس کی وہ جب بھولی طاقہ تو یہ یہ کہ وہ کم کمزور پلر پر کڑا ہو کے بھی حکمت کریں گے انشاءاللہ سوالات کے جوابات اب خود دے رہے کہ سوابی میں بھی گروپ بندی تھی پیشاور میں پنجاب میں اور اس کو کور کر لیے گیا جب اس کو کور کر لیے گیا تو نیکسٹ جب آئیں گے اس کو بھی کور کر لیں گے انشاءاللہ ایک ہوتے امید اور ایک ہوتے ایک ہوتے جب جیسے اس کو کور کر لیے گیا جیسے اس کو کور کر لیے گیا جیسے سوابی والوں کو کور کر لیا گیا جس طرح کہ آپ نے کہا کہ سوابی میں بھی تھی مجھے پتہ ہیں پشاور میں بھی پنجاب میں میں خود گیا میں دیکھ کیا ہے جیسے کور کر لیے ہوں اے صحیح ان کو بھی کور کر لیں گے دوسری بات یہ کہ آسد کیسر کو بھی آپ لوگ نے بڑا اچھا کور کیا دیکھیں جی وہ پشتو کا ایک کہاوت ہے میں بولی جاتا ہوں کہ جس کا کام ہوتے اسی کشکار ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں پاکستانی جمہوریت میں اور یہ ہوتی رہے گی لیکن ایک امید تو ہوتی ہیں کہ ان ان بندیسی ایک یقین ہوتا ہے مجھ ہی یقین ہے کہ خان صاحب یہ چیزیں کور کر فائیں گے انشاءاللہ جیسے ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ جیسے پیٹی آئی کے بڑے سارے نظریاتی کارکن میں جیت کے آئے جو خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں کوئی عدہ کوئی کمیٹر کیا وزارت ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے پاکستان ہمیں چاہیے امن ہمیں چاہیے حزت ہمیں چاہیے زندگی ہمیں چاہیے ہمارے بچوں کے حقوق ہمیں چاہیے سکول ہمیں چاہیے ہوسپیٹل ہمیں چاہیے حزت اور یہ چیزیں مجھے یقین ہیں کہ خان صاحب انشاءاللہ جیسے اللہ کے مدد سے یہ چیزیں پوری قوم کے انشاءاللہ دیگی اس لئے لوگوں نے ان کو ہوٹ دیا اور وہ ڈیلور کر پائیں گے انشاءاللہ تین مین پولٹیکل پارٹیز تین مین سٹریم پارٹیز جن کے بارے میں بڑی مشہور کہاوتیں بھی ہیں آپ لوگوں نے بھی ان الفاظ کو چناؤک کیا ایک کو آپ لوگوں نے کہا نون لیک ہوگے پٹواریوں کی جماعت ہے پیپلز پارٹی کا کہا جی وڈیروں کی جماعت ہے آپ لوگوں کے بارے میں کہا رہے ہیں آپ لوگوں کی جذباتیوں کی جماعت ہے آپ لوگ سوچے بغیر بیان داغ دیتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا لائے عمل ترتیب دیا ہے اس میں سارے اجلت دکھاتے فواد چودری اساد عمر نے نوکڑیاں دے دی کروڑوں یہ نہیں سمجھتے کہ آپ ذرا سوچ سمجھ کے بار بار میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ انگلیش کا ماورہ ہے کہ think before you speak کچھ بھی کہنے لگیں پہلے اس کو سوچ لیں تول لیں پھر بولیں یہ اور پھر اس پر آپ قائم بھی رہتے ہیں پچھون روپے کلومیٹر پہ کل بڑے لوگوں نے اچھا لطیفہ بنایا کہ ہمارے بچے بھی آج کل زد کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے ہیلیکاپٹر میں جانا ہے اسکول پچھون روپے کلومیٹر کیوں کہ بہت سے لوگے گھر کے قریب ہی ہے دیکھیں جی یہ آپ جس بندوں کا نام لے رہے ہیں یہ دونوں اپنی پیر میں بڑے ماہر لوگ ہیں اس نے اگر کہاں ہوگا تو ظاہر ان کو پتہ ہوگا کہ میں ایک کروڑ نوکرید دے سکتا ہوں یعنی آپ سے اسد عمر سے بڑھ کر بڑے دماغ ہم کہاں ڈونڈیں گے تو اگر اسد عمر نہیں کہاں انشاءاللہ علیہ یہ کر کے دکھائیں گے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے مجھے دے دیں میں یہ نائنٹی ساون پرسنٹ جو میں ماریں اس کو صرف صرف میرے حوالی کر دیں فاتہ میں اس کو بائیس پی ستہ میں ڈاکٹر نہیں ہو میں بائیس پی ستہ اس کو لے کر رہا ہوں گا میں صرف پاتھا سن کے لیے تین ازا تین لاکھ تک نوکریہ نکال کے سر جی آپ کو آنکے مائنز دیکھیں بیس دن پورے ہونے والے ستر دن رہتے ہیں بیس دن پورے ہونے والے ستر دن رہتے ہیں ان بیس دنوں میں ایک کروڑ میں سے کتنی سو نوکریہ آپ لوگوں یہ ضروری نہیں ہے کہ نبوے دینوں میں ایک کروڑ نوکریہ دیں ہم نے کہا ایک کروڑ نوکریہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دے دیں اور مجھے ایک انہیں سے بڑھ کر دیں گے لوگ نکالے ہیں جی اس کے لیے ہم نے کوئی ٹائم پریم تو نہیں رکھا ہے ڈاک صاحب لوگ نکالے ہیں سر نائنٹی ڈیز میں کہا ہے نہیں نائنٹی ڈیز میں ہم نے کہا ہے کہ تبدیلی وہ جو تبدیلی ہے اس کی جلک آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی کیا ساجد اب نوکریہ دینوں میں ایک کروڑ آپ گن گن کے کلوکر میں سر ہیلکرن کی تبدیلی نظر آ رہی ہے مانیکہ والا معاملہ سامنے آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کا وی آئی پی پروٹوکول جہاز میں بچوں کو لانا نظر آ رہا ہے خیبر پختنخواہ میں پرویز خٹک صاحب کا سارا خاندان فیملی بھرتی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ اس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ اس دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ دو ملازم آپ نے آپ کے پرائم منسٹر نے رکھے ہیں تو دو ملازم سے کیسی یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو سنبھالیں گے میں نے کہا آپ ذرا بتا دی کہ دنیا کی سب سے طویل ہو اور اب اس پر کس نے حکمت کیوں نے کہا آزر تمہارے میں کہا کتنے کی ملازم رکھے تھے انہوں نے بتا دیا جائیں مجھے کلیرلی چاہ برادی صادق کو یہ چیزی ٹیک ٹاک ہو جائیں گے انشاءاللہ اب اگر پانچ بندے ہیں ٹیک ٹاک بندے ہیں چاہے ایک گھر کیوں چاہے بھائی ہو رہے ہیں ماندار ہیں وہ کر پا رہے ہیں تو کیا آپ اس کو ٹکلائیں گے کہ نہیں یہ آپ کا ماتیر محمد کی مثالیں خان صاحب نے دی ماتیر محمد کمال اطا ترک بہت ساری شخصیاتیں جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں تیب اردوان ریسنٹلی بڑا نام ہے ان کا نوے سال کا بندہ بھی جو ہے وہ ملائشیا کا کر صدر بن گیا ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ ابھی تک فلاہی اسلامی فلاہی ریاست اور مدینے کی ریاست نہیں بنا سکے تو خان صاحب نے یہ جب بات کی ہے تو اس کو عملی جامعہ بھی تو پینانا پڑے گا ورنہ تو یہ میڈیا ان کو نہیں چھوڑے گی جانے میں دیکھیں جی یہ ایک ہوتے ہیں جستجو کرنا کوشش کرنا اور خان صاحب کی سپیچ بڑا ہو زبردست موبیل ٹونس کی اوپر بھی چل لے کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی رہے گی باقی پیسل ہی اوپر سے آئیں گے اسلامی ریاست بنانے کا جب اوپر پیسل ہوگا تو نیچے بنی ہم کوشش کریں گے اب بیت المقدس ازاد تو نہیں ہو رہے نا کوئی کتابوں میں بھی لکھیں کہ کب ازاد ہوں گے لیکن ہم جستجو کوشش تو کر رہے کہ وہ ازاد ہو دیکھیں خان صاحب آپ میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں اور ہم ریلی اپریشیٹ ہم آف تی ریکارڈ بھی آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے رہے کہ آپ جیسے لوگ یو آر پاکستان تحریک انصاف نیو پاکستان میں آپ کو یہ کریڈٹ ڈیفینٹلی دوں گا آپ نہ کوئی لینڈ لارڈ ہیں نہ کوئی وڈے رہے ہیں نہ کوئی جاگیدار ہے میڈل کلاس اب ایک غریب آدمی ہے میرے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے میں آپ کو تبدیلی کہتا ہوں لیکن اوورال جو یہ سارا کچھ ہو رہے جو سینیریوں ہمیں نظر آ رہے یہ تبدیلی نہیں ہے دیکھیں ایک ایک دین اور ایک آپ تیمی یہ چیز تو نہیں ہو سکتی اگر آپ یہ تسلیم کر رہے کہ یہ تبدیل ہے تو آپ سمجھی کہ ایک ایک کانسیچنسی کے اوپر انہوں نے تبدیل آ کے رکھ دی اب کتنے کانسیچنسی پاکستان کے تین سو بیٹھالیس اور بے بڑے سارے ہیں وہ خٹک کو دیکھو شاید خٹک کو اور بھی اس طرح جو میرے ساتھ باجور سے دوسرا ہو کیا ہے گلداد خان وہ بھی میڈل کلاس سے ہیں اور ساتھ مومن ایجنسی سے ساجد مومن آیا وہ بھی میڈل کلاس سے ہیں اور آپ نیکس دیکھیں گے انشاءاللہ نیکس جو الیکشن ہوں گے لوکل باڈی اور پرونشل کا اس میں بھی یہ میڈل کلاس کے لوگ آئے ہیں تو یہ تبدیلی کی وہ پہلی جلک ہے تزادات کو کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نے بتا رہے ہیں تزادات کا کیوں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی پاس نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے ہم توڑ دیں گے یہ بیکاریوں کی طرح جاتے آپ نے کہا آئی ایم ایف جائیں گے آپ نے کہا جس دن ہم آئے امریکہ کو ایسا مو توڑ ہم جواب دیں گے آپ لوگ آتے ساتھ انہوں نے تیس کروڑ ڈالر انداد بند کر دی اور آپ لوگوں نے وہی جسے پٹے سوری ٹو سی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہی روایتی بیانات دے رہے ہیں ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں برابری کی بنیاد پر عزت کی بنیاد پر آپ میں اور پٹواریوں میں کیا فرق دیکھیں جی یہ وزیر خارجہ کے لیول کی باتی ہے اگر میں کہوں کہ امریکہ قوم نے کیا جواب دی نہیں ہے اور رشیہ کو کیا جواب دی نہیں ہے یہ وزیر خارجہ کے لیول کے باتی ہے لیکن میں خان صاحب کو جانتا ہوں لیکن سر ڈالرڈ ٹرم کی جنوبی ایشیا کی پالیسی کو نون لیگ نے کاؤنٹر کیا تھا اب دیکھیں اب دیکھیں توڑا سا ٹائم تو دے دی ایک دن میں ستر سال سے ہو کے آ رہے ہیں ابھی تک کسی نے نہیں کہا کہ اس کو چینج کر دی ابھی دو دن میں ہم نے امریکہ کی پالیسی بھی چینج کرنی ہے انٹرنیشنل نیشنل لوگ ساری جب انہوں نے تیس کروڑا آپ کی امداد بند کی تھی تو اس کا آپ ان کو جواب دیتے تھے کہ ایک سو بیس ارب ڈالر آپ ہمارے مکروز ہو ہم نے دشتگردی کے خلاف جنوبی یہ چاہی جی ہوگی توڑا سا انتظار تو کر لی اب ایک دن ہم نے ستو اور بانسری دونوں تو ایک ٹائم پر نہیں بچائے جا سکتے بجائے جا سکتے توڑا سا اوصلہ رکھے انشاءاللہ ہوگی یہ چاہی جو خان صاحب نے کہا ہی مجھے بلائے میرے اوپر تنقید کریں لیکن ایک چیز ہے کہ میں نیشنل پالیسیز کی اوپر گیاں نہیں ہوں گا میری لیول کی بات ہی نہیں ہے میں نیشنل پالیسیز کیوں میں پارٹا کے جو پالیسیز ہیں پارٹا کے جو مشکلات ہیں جو مسائلیں اور توڑے بہت جو وہاں کے پارٹی کے صورتحال ہیں اس کی اوپر آپ کو ہر جواب اور حبس اسوال کو سنگلیتے ہیں بلکل ٹھیک بلال بھائی یہ جو یو ایس اے کی جو اب نہیں ایک پالیسیز سامنے آئی ہے آپ تیس کروڑ ہماری امداد بند کر رہے ہیں ساتھ میں آپ یہ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی ساتھ میں اپنے فارن منسٹر کو بھی آپ بیج رہے ہیں چیرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کو بھی آپ بھیجنے سے دو دن قبل پاکستان کے ساتھ اتنا سخت رویہ آپ نے اپنایا ہے جب اکیس اگست آئی تنک تھا اگر میں غلط نہ ہوں جب ڈانلڈ ٹرمپ نے نئی جنوبی ایشیا کی پالیسی آناؤنس کی تھی اس وقت پاکستان نے ایک جواب یہ دیا تھا کہ ناو ورل ڈو مور ہمارے سپس آلار نے کہا تھا کہ ناو ورل ڈو مور آپ اب مزید کریں ہم مزید نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے زیادہ مقروض ہیں مطلب ہمیں کوئی جوابی بیانیاں ہمارا کیوں اس دفعہ اس طرح سٹرونگ نہیں تھا لیکن ایک تو گورنمنٹ ابھی بلکل نہیں نہیں آئی ہے اور خان صاحب سے غلطیاں بھی ان سی انہی پندرہ بیس دنوں کے اندر مسلسلہ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں اصول طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ملک کے حکومتی عدداروں کے ساتھ جب آپ ٹیلی فون پہ بات کرنے لگتے ہیں یا آپ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں تو پہلے آپ کو ایک ہمورک کرنا پڑتا ہے وہ ہمورک کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ وزارت خارجہ سے بریفنگ لیتے ہیں دفاعی اداروں سے بریفنگ لیتے ہیں اکنامکس کے اداروں سے بریفنگ لیتے ہیں پھر ان بریفنگز کو کٹھا کر کے آپ ایک سٹیٹیجی بناتی ہیں کہ انہوں نے یہ بات کرنی ہے اور میں نے جواب میں یہ بات کرنی ہے لیکن خان صاحب کو خیال کو کرنے میں بہت زیادہ جلدی تھی کہ انہوں نے پہلی ہی جو آہ بات چیت کی وہ ہماری اطلاعات کے مطابق بغیر کسی بریفنگ کے کی انہوں نے وزارت خارجہ سے بھی بریفنگ لینا پسند نہیں فرمائی انہوں نے ڈیفنس کے اداروں سے بھی نہیں پوچھا فاران آفیس کا پہلے وزیٹ تو کر چکے تھے دیکھیں وزیٹ کرنا دیکھیں وزیٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو ادارے کی کام کرنے کے طریقے کیا ہے کیا کیا ڈیسک ہیں کس طرح اور ہے وہ بتاتے ہیں لیکن جب آپ کو کسی سے بات کرنی اور زندگی میں آپ نے پہلی دفعہ بطور وزریعظم پاکستان بات کرنی ہے تو آپ کو ایک ہوم ورک کرنا ضروری ہوتا ہے ایک پولیسیس کا آپ کو پتن ہو چاہیے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت انڈیا پاکستان فلاں ملک کے ساتھ ہمارے کیا معاملہ چاہ رہے ہیں اور امریکہ ہم سے کیا ڈیمانڈ چاہتے ہیں وہ پتہ ہوتی ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے تو آپ اس کو سامنے راکے ہوم ورک کر کے جاتے ہیں کہ وہ مجھ سے یہ بات کریں گے میں اس کو جواب میں یہ بات کروں گا لیکن ہماری اطلاعہ کے مطابق خان صاحب نے یہ جو پروسیجر سے ان کو وائلیٹ کیا یہ بلکل اسی طرح کا ان کا رویہ نہ دکھائی دیا جس طرح کہ وہ کرکتے ہیں لیکن ایک بات تو بلال بھائی ایک جملہ ایک جملہ کمپلیٹ کر لیں دیں یہ ان کا رویہ مجھے اسی طرح دکھائی دیا کہ وہ پرائمیسٹر آپ پاکستان نہیں ہیں باکہ پاکستانی کرکت ٹیم کے کیپٹن ہے کہ جو فیصلے خود ہی کرتے جا رہے ہیں سنیں سنیں ایک بات تو انہوں نے بہت خوبصورت کی جو دل کو چھو لینے والی بات ہے انہوں نے امریکہ کو ایک جواب دیا انہوں نے کہا اب گن نہیں امن ہوگا یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کی کہ اب ہم آپ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے ہماری اپنی ترجیہات ہمارا ملک بھی ہے دیکھیں یہ بیان تو ان کا اچھا تھا بڑا حسنہ افزا تھا یہ بیان ان کا اچھا تھا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس بیان کے بعد یا جو اس ٹیلی فون کال کے بعد پاکستان کی مشکلات بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں کیا پاکستان کو آہ عالمی برادری کے اندر کچھ اس بیان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کیا پاکستان کو اس کی وجہ سے کوئی نرمیاں مل رہی ہیں رہیات مل رہی ہیں کوئی اپرچونٹیز مل رہی ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہوں گی دیکھیں خالی کہہ دینے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے کہ ہم امریکہ کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ جی اب آپ نے کرنا ہم نہیں کرتے اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے گھر میں اپنا جیسے جو دن نصار نے کہا تھا نا کہ ہمیں اپنے گھر میں پہلے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا ہوس ان آرڈر کرنا ہوگا ٹھیک ہے ابھی کتنا پروبلم والی بات تھی کتنی یہ عجیب سی بات تھی بلال بھائی کلوزنگ ریمارکس کلوزنگ ریمارکس چاہیے جی کہ آہ عمران خان صاحب کو ابھی ریایت نہیں مانگنی چاہیے کہ انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنائیں البتہ ہمیں ان کی نیت پر بھی شک نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آگے چل کے کیا ڈیلیور کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہلپ آؤٹ بھی کرنا چاہیے ہلپ آؤٹ بھی کرنا چاہیے اور تنقید کو وہ تنقید برائے تنقید نہ لیں بلکہ تنقید برائے اصلاح لیں کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ تین ماہ کا ٹائم دیں گے کہ نہیں خان صاحب میں تین ماہ کا ٹائم اس صورت میں دوں گا کہ میں کہ ان کے خلاف کوئی سڑکوں کے اوپر ایجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے لیکن میں خان صاحب کو تین ماہ تو دور کی بات ہے ایک دن بھی نہیں دوں گا کہ وہ ان کے پر تنقید نہ کی جائے تنقید کرنا اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا عوام کا کام ہے ہاں ایک جمہوری گورنمنٹ ہے جمہوریت کے انداز میں بنی ہے اس کو غیر جمہوری انداز میں گرانے والے کوئی کام ہوگا میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گا بہت شکریہ گل زفر خان صاحب میمبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریکی انصاف اور ہمیں بہت خوش ہوئی آجاب سٹوڈیو میں تشریف لائے گائے بگائے ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور یہ ہے چہرہ تبدیلی کا یہ ہے تبدیلی یہ وہ نیا پاکستان ہے جس کے بہت کابل اطرامے کہیں نہ کہیں ان کا پولٹیکل کنٹریبیوشن ہے آپ مجھے اجازت ہے میں نے دیکھتا ہوں بلال ڈار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سینئر صافی اور ترجیہ کار آپ بھی بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں پروگرام کا وقت کم ہے اور تفصیلات بہت زیادہ ہے پھر کبھی نہیں پھر کبھی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی